اللہ کی معرفت اگر آپ حاصل کرنا چاہیں اللہ کے بارے میں اگر آپ غور و فکر کرنا چاہیں اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو ایک سو چودہ مرتبہ قرآن میں آئی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے انشاءت فرمایا اعظم آیت فی القرآن قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کے شروع میں ہے اور دلیل دی ہے اس کی اس سے بڑی قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے عظمت کے لحاظ سے جب امام نے لفظ استعمال کر دیا صادق علیہ محمد نے اعظم آیت سب سے عظیم آیت ہے قرآن کریم کی اور جو سب بچے بچے کے یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے عظیم آیت قرآن کریم میں کوئی نہیں ہے اور دلیل کیا ہے اگر اس آیت سے عظیم کوئی آیت قرآن کریم میں ہوتی تو اللہ اپنے کلام کا آغاز اس آیت سے کرتا بسم اللہ سے نہ کرتا یہ بسم اللہ سے ہر ایک سورے کا آغاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ سے قیمتی کوئی آیت بسم اللہ سے عظیم کوئی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لئے پیغمبر اکرم مرسل عظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے دنیا میں کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے اور آپ بسم اللہ کے بغیر وہ کام کریں تو نبی نے فرمایا وہ کام ناقص ہے مثلا آپ جوب پہ جا رہے ہیں گھر سے نکلئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسی پہ بیٹھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی میں بیٹھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر کرئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دسترخان پہ بیٹھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم غرض کہ کوئی کام آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ یہ آیت نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے اور آپ کے مولا غالب کل غالب علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کا ارشادی گرامی ہے مولا کائنات کا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہے یا پڑھنا چاہے فیقول بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے یبارک فی اس پڑھنے میں بھی برکت ہوگی اور اس کام میں برکت ہوگی آج کا نوجوان اکثر و بیشتر علمہ حضرات کے پاس آتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ قبلہ مولانا صاحب ہم کماں خوب رہے ہیں جوپ بڑی اچھی ہے مگر برکت نہیں ہے گھر میں پیسہ بہت زیادہ آتا ہے مگر برکت نہیں ہے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے ہمارا کام ہو ہی نہیں پاتا اور اگر ہوتا ہے تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہر چیز میں نہوست داخل ہوگی ہوگی یہ آپ کا شکوہ غلط نہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسا جب آپ اپنے مولا کی بات نہیں مانیں گے جب آپ اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے جب آپ قرآن کا حکم نہیں مانیں گے جب آپ اہلِ بیعت کا طریقہ نہیں مانیں گے جب آپ عمل نہیں کریں گے اہلِ بیت کے نسخوں پہ تو ایسا ہوگا پیسہ ہوگا برکتیں نہیں ہوں گی گھر ہوں گے نہوستیں ہوں گی برکتیں نہیں ہوں گی اس لیے کہ امام نے شرط لگا دی اگر گھروں میں برکت چاہتے ہو کاروبار میں برکت چاہتے ہو جو کام کر رہے ہو اس میں برکت چاہتے ہو تو آپ کو پڑھنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا بڑا عمل بھی نہیں ہے آپ کی انرجی بھی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتی آپ کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا آپ کو پڑھتے ہوئے پسینہ بھی نہیں آتا آپ کی طاقت بھی خرچ نہیں ہوتی اگر آپ ہر کام سے پہلے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم